ایس کیانی صاحب سر تینکیو ایس کیانی 24 نیوز شورٹ سے سوالات ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا ڈار صاحب سے کہ عالمی خام تیل جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ریلیف پندر دسمبر کو آپ دینے جا رہے ہیں میاں صاحب یہ بتائیں کہ پاک افغان جو بورڈر جو ٹینشن جو بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس پر آپ کوئی پولیسی ریویو کی حوالی طرف جا رہے ہیں اور لاسٹ کوششن کہ کیا میاں نواز شریف جنرلی میں پاکستان آ رہے ہیں تینکیو بیری مچ جی انشاءاللہ اس جو پاک افغان جو ٹینشن ہے میں نے اس کی میٹنگ بلا رہا ہوں فورا اس کو ہم ریویو کریں گے صورتحال افغان انسان ہمارا ایک برادر ہمسائے ملک ہم پوری کوشش کریں گے کہ معاملات کو ٹھیک ترہا چلایا لیکن ابھی جو بے گناہ لوگ جو شہید کیا گیا ہیں اور پاکستان کے اس کی ہم نے برپور مضمت کیا ہے افغان انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کریں اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ ان کو زوف پہنچے گا دوسری بات میں نواز شریف سابق وزیراعظم ہیں پاکستان کے اندر ان کے چانے وارے کروڑوں میں بستے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ جی میں محض کر رہا ہوں تیسے سوال محض بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کی دیکھیں سوبرن کمیٹمنٹس ہیں میں پہلے بھی کیا اور یہ ملکی انٹرس میں ہے کہ ہم پروگرم کو جیسے بھی پورا کریں یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے یہ پرائمس کا ریزولو ہے ہم میں ایون ری نگوشییشن میں نہیں ڈلے کے وقت آیا ہوگا تو میں ایک تو آپ کو یہ شور کر دوں لیکن اس میں جو کمیٹمنٹ ماضی کی گورنمنٹ کر چکی ہے وہ پٹرولیوم ڈیولمنٹ لیوی اور دوسری چیزیں اس کے علاوہ جو بھی بچے دو گی وہ عام کو پاس کی جائے گی نمبر ایک نمبر دو آپ کو یاد ہوگا کہ میں اٹھائی سپٹیمبر کو آیا تھا ہم نے پہلی اکتوبر کو ایک ریڈکشنز دی تھی ساڑھے بارہ بارہ روپے کے قریب پٹرول و ڈیزل میں قریب پالے گیارے کے قریب لائٹ ڈیزل آئل مٹی کے تیل میں اس کے بعد جب بھی یہ سمری آتی ہے کہ ایک میں اتنا بھا دیں اتنا کم کر دیں یہ وزیراعظم کی ایک کنسیڈر پالیسی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کم نہیں کر سکتے بھائے نہیں تو ہم نے اسی فارول لے میں چل لیں ہم کروس سبسیڈائز کرتے ہیں سارا کچھ اگر اس کے علاوہ ایکچول ہوئی انشاءاللہ بلکل ہر نٹ پر سے پاس ہوئی انشاءاللہ ایک شیکنڈ نہیں لگائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقین کریں کہ ہر پندہ دن بعد رات کو ہم بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور یہ کوشش ہوتی ہے ہتو المقدور کہ یہ کوریشن گورنمنٹ کی کہ بھئی یہ ہم کسی طور بھی غریب آدمی کو ہم بوجھ نہ لگائیں اور ابھی تک پچھلے چند مہینوں سے اللہ تعالی نے ہمیں کام جابی دی اور یہ اضافی اگر ریلیف ملا تو ایک شیکنڈ میں وہ عوام کی جیب میں پہنچے گا انشاءاللہ فائدہ ابھی جی وزراء نے سیشن میں جانا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی سوال لیں گے وزیراعظم وفاقی وزراء کی آپ نیوز کانفرنس دیکھ رہے تھے ملکی معیشت ملکی صورتحال پر گفتگو بھی کی اور ساتھی ساتھ امران خان